جی ہاں گئیس سواغت ہے ایک بار پھر سے آپ سب کا آج کے لائیو سٹریم میں میں ہوں آسیس اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیس تک امر تو آج ابھی کی جو جرنی ہونے والی ہے نا وہ ہماری پریمیم سنیریو 2287 رانی کملپتی انٹر سیٹی کی پارٹ 2 کی جرنی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے کل پارٹ 1 ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا اور یہ پریمیم سنیریو کی جرنی جو پیپاڑیا سٹیشن تک ہم پہنچ چکے تھے اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا یہ ہونے والا ہے نا پارٹ 2 اس میں کافی چیزیں چینج ہو چکی ہیں جیسے کی ویدر کل فاغی ویدر تھا تو وہ چینج ہو جائے گا اور کافی بارس کا موسم دیکھنے کو ملے گا آپ سب کو اور ابھی نرسنگ پور سٹیشن تک لے کے چلنا ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے رام بھائی ایرام کے وڈ بھائی جیسے رام سواگت ہے آپ کا بہت سکڑی ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے کل ملا کے بہت ہی مجھدار رہے گا ابھی کبھی کل تو کافی انٹریسٹنگ تھا ہی اور ابھی شروعات میں سٹیشن پہ آپ کو بہت ساری انٹریسٹنگ چیزیں دیکھنے کو ملیں گے اور کافی مجھا آئے گا گائز تو فیلال گیمپلے سکرین بہت ہی جلد آن ہونے والا ہے اور پھر ہماری جنی سرو ہو گی پیٹیا اسٹیشن سے ہماری پیمیم سنیریو کی جنی آگے کیلوکیشن فیلال یہ آپ دیکھ سکتے لیے گھوپ سورت بھیو یہاں پہ نکل کیا رہا ہے کیا ہے hassش رکشن پہلے پر لیا ہے گوڈ مارنی لوکو پر لیا ہے لیکم تو دس پریمیم سنیریو یہ واقعی ویدی مسنے ہن نے شروعات میں بارس کافی تیج ہو رہی ہے موسم پوری طریقے سے چینج ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گراوسنگ اور آورٹیکنگ دو سین ابھی فیلال آپ کو دیکھنے کو ملیں گے خوبصورت رہے گا یہ نجارہ اور فیلال پپاڑی ہے اسٹیشن پہ رکے ہوئے ہیں تو اناؤنسمنٹ وغیرہ بھی ہونے والا ہے فیلال میں آپ کو لیے چلتا ہوں سامنے کی طرف سے گاڑی آ رہی ہے فیلال ہماری ٹرین رہے ہیں ٹرین رہنگ لیٹ بے تھاری ایٹھ مینٹ ار تیس منٹ بلمب ہو چکی ہے یار کچھ ایناؤنسمنٹ سن لیتے ہیں ایٹنشن پلی ٹرین نمبر ٹو 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 ٹی ٹو 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 ٹر ٹو ٹو جی یہاں گئی ستا فیلال 1118 کٹی بوساول ایکسپریس ویپ اور لوکوموٹیو کے ساتھ لائٹ آن ہے اور خوبصورت یہاں پہ کروسنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت پہ پڑی ہے سٹیشن پہ اور امرت بھائی بھائی کیا آل چال ہے کھانا ہوا کھانا کھا لیا امرت بھائی بہت سواگت آپ کا پتھان آسک بھائی بہت سواگت ہلو کیسے آپ فیلال یہ خوبصورت کروسنگ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سٹیشن پہ پڑی ہے سٹیشن پہ آئیول ہوڑا ہے کٹنی بھوساول ایکسپریس کا جی ہے اور ایک آور ٹیکنگ جو فیلال آپ کو دیکھنے کو ملے گا میں لائن کلیر دیکھ رہا ہوں جو ہماری یہ والی لائن ہے نا مین لائن آپ کیا سکتے ہیں پہ پڑی ہے سٹیشن وہ لائن کلیر ملا ہوا ہے تو کوئی ٹرین یہاں پہ آور ٹیک کرنے والی ہے دیکھنا ہوگا کی کون سی ٹرین آنے والی ہے اور جب تک وہ ٹرین آتی ہے نا سب تک ہم اپنی لوکوں کے اندر چلتے ہیں اور لوکوموٹیف کو سٹارٹ وغیرہ کر لیتے ہیں وائپر بھی آن کرنا پڑے گا چل بھائی وائپر میں نے آن کر دیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری لوکوموٹیف وائپ سے بنی تار سی سٹ کی کتنی پیاری لگری لوکوموٹیف کمپلیٹلی سٹارٹ ہو چکی ہے ہماری اور یہاں سے ڈپارچر کا سمیہ جو ہے نا اگلا اسٹاپیج گدروارا ہے اور پیچھے سے آرہی ہے کون سی سوپر فاسٹ ایکسپریس کوئی سوپر فاسٹ آرہی ہے بیس ہجار نو ساونتیس ویکلی سوپر فاسٹ ادھنا بنارس ویکلی سوپر فاسٹ اور یہ گارڈ ساب اچھے میں جائے ابھی اچھے میں جا رہا ہوں میچے لینے کے لیے آپ کو کلے بھی لیا ہوں تو بولو کبارہ میں اکیلے کھا جاؤں گا یہ دیکھے گارڈ اور ٹرائیور ساب یہ دیکھے خوبصورت کراسنگ یہاں پہ اور یہ آور ٹیکنگ آپ کیا سکتے ہیں بنارہ سودھنا ایکسپریس آور ٹیک کرتے ہوئی رانی کملہ پتی آدھار تال پیپاڑی ہے سٹیشن پہ یہ دیکھے خوبصورت آور ٹیکنگ یہاں رہا ہے یہاں پہ اور یہ بڑیاں سین ہے بگ برو آپ پی سی بی میں کھیلتے ہو لیپ ٹاپ میں کھیلتے ہیں برو یہ ایک اور ایناؤنسمنٹ فیلال ہماری ٹرین کی ہو رہی ہے اور خوبصورت آور ٹیکنگ یہاں پہ تو ہماری سوپر فاسٹ ہے اور یہ بھی سوپر فاسٹ تھی لیکن ہمیں رکھ کے انہیں نکالا گیا ہے چلی کھل ملا کہ یہاں پہ خوبصورت نجارے ہو چکے ہیں ایک کروسنگ ایک آور ٹیکنگ اور اب ہماری ٹرین چلنے کو پوری طریقے سے تیار آٹھ بچ کے اکیس منٹ میں یہاں سے ڈپارٹ کرنا ہے اور مجھے لگا ہے کچھ سیکنڈ کی دیر ہی ہے بس کچھ ہی دیر میں یہاں سے ڈپارٹ کر جائیں گے گائز اوکے دیر ایرڈ یہاں پہ ایرڈ ہو جو تو مجھے پھر سے سٹارٹ کرنا پڑے گا رائٹ کوئی نہیں اسٹر سیکنڈ کا ہے جسٹر سیکنڈ تو باڑا سے سکرین کو سٹارٹ کرنا پڑ رہا ہے سکرین موڈ میں چلا گیا تھا گیم جس کے وجہ سے ہی رہا ہے چلی واپس سے ہماری سکرین آ چکی ہے اور ابھی کمپلیٹلی ٹھیک رہے گا باٹ وہاں دوبارہ سے ریپیٹ ہونا پڑے گا ہمیں چلی کوئی نہیں دو منٹ تین منٹ کا سمیہ کافی مطلب لگ جائے گا یہاں پہ سکرین پہ آنے میں تب تک آپ کے کومنٹ سیکنڈ کو میں دیکھ لیتا ہوں آپ اپنے شبال ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہرپن روائے بھائی بہت سواغت ہے آپ کا بھائی کیسا گیم کو ڈاؤنلوڈ کر رہا ہرپن بھائی آپ اسے سٹیم ایپ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سٹیم ایپ کے مادیم سے اس گیم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پی سی یا لیپ ٹاپ میں ہی کھیل سکتے ہیں مووائل فون میں نہیں چلے گا مووائل میں نہیں کھیل سکتے جتنے بہت سارے بھائی مجھے کومنٹ کر کے ای میل کے مادیم سے بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں تو میں ان کو بتا دوں کہ یہ گیم مووائل فون میں نہیں چلے گا پی سی پرسنل کمپیوٹر یا پھر لیپ ٹاپ انہی دونوں مادیم سے آپ اسے پلے کر سکتے ہیں اور پھرحال یہ سپین فلال انسٹریکشن وغیرہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا ایک بار دوبارہ سے دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ ایرڈ ہو چکا ہے میں سیو کرنے میں تھوڑوں سا گلتی ہو گیا سیو کر لیتا تو پھر ابھی وہیں سے شروع ہو تھا چلے کوئی نہیں ایک دو منٹ سولہ ہوئے ہیں آٹھ بچ کے سولہ منٹ ہوئے ہیں صبح کے اور کافی تیج باریس ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے اور آٹھ بچ کے اکیس منٹ پہ یہاں سے ڈپارٹ کرنا ہے 38 منٹ بلنبس سے چل رہی ہے گاڑی اور فلال ایک اوور ٹیکنگ اور ایک کروسنگ دیکھنے کو ملے گا آپ سب کو فلال یہ ایناؤنسمنٹس ہوں لیجے فلال سامنے کی طرف سے 11122 کٹی بوساول ایکسپریس جو کی پیپاڑی اسٹیشن arrive کرتی ہوئی تو یہ ایک خوبصورت پروسنگ جو بھائی ہمارے ساتھ ابھی ابھی جو رہے ہیں تو دوبارہ سے یہ یہی سے ریپیٹ ہو گیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں 11182 کٹی بوساول ایکسپریس arrive کرتی ہوئی اور ایک overtaking بھی دیکھنے کو ملے گا یہ آئی تنگ مجھے لگ رہا ہے سنٹینگ ڈیوٹی سے یارڈ سے کھیچ کے لے گئے آ رہی ہے اسٹرین کو کیونکہ سارے ڈبے کی جتنی بھی کھڑکی ہیں وہ close ہیں پوری طریقے سے اس لئے مجھے ایسا لگ رہا ہے تو ابھی overtaking کا انتجار کرنا پڑے گا یہاں پہ دیکھیں تک یہاں سیف کر لیتا ہے یار نہیں تو پتا چلا کوئی ایرڈ ہو گیا پھر سے اور یہاں پہ ایک overtaking دیکھنے کو ملنے والا ہے کوئی ٹرین ہماری ٹرین جو ہے نا اس کو overtake کرے گی تو بنے رہی ہے ابھی اور کافی مجھا آئے گا اور دنگاڑی مکی ہائی برو سواغت ہے آپ کا دنگاڑی مکی ہائی برو Việt ہائی برو ہائیٹ ہائیں یہاں 65 ш Sei ماف کیجئے گا 20930 ادنا بنارس ویکلی سپر فاسٹ ایکسپریس اوورٹیک کرنے والی ہے ہماری ٹرین یہ گارڈ اور ELP میں فیلال پاتے چل رہی ہیں اور 20930 ادنا بنارس ویکلی سپر فاسٹ ایکسپریس اوورٹیک کرتے ہوئی خوبصورت لائن کے لیے ملا ہوا ہے اور یہ اوورٹیکنگ بہت ہی بڑی ہیں اوورٹیک کرتے ہوئی خاترناک رفتار میں خوبصورت یہ نجارے بہترین نجارے جیہاں گائز تب تک آپ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے اور یہ خوبصورت اوورٹیکنگ یہاں پہ ادنا بنارس ویکلی سپر فاسٹ ایکسپریس اوورٹیک کرتے ہوئی خاترناک رفتار میں بھائی ساپ ہماری ٹرین کو یہاں پہ کھارا کر دیا ہے بھائی ساپ 2287 رانی کملہ پتی حبیب کنج اتھار تال انٹر سٹی ایکسپریس ریپاڑی آئی سٹیشن پریٹ فارم سنکھیاں تین پہ کھڑیے سگنل کے انتجار میں موسٹ ویلکم بھائی موسٹ ویلکم اور فیلال گائز یہاں تک سیو کر لیتے ہیں آٹھ بچ کے اکیس منٹ پہ ہم یہاں سے ڈپارٹ کریں گے ہمارا ڈپارچر سی ڈیو لینا آٹھ بچ کے اکیس منٹ تو آٹھ بچ کے اکیس منٹ پہ یہاں سے ہماری ٹرین ڈپارٹ کرے گی اور آگال آہ ماس کی جگہ آگلا جو ہمارا دیسٹینیشن ہے نا ماس کی جگہ سٹاپیج ہے نا وہ ہے گدر وارہ پریٹ فارم سے کیا ایک جو کلٹ پک یہاں سے پچاس کلومیٹر ہے اور پہنچنے کا سوائے آٹھ بچ کے چوبان منٹ بائی ساپ آٹھ بچ کے اکیس منٹ میں ہم یہاں سے کھولیں گے تیس منٹ کا سمیہ ہوگا ہمارے پاس تیس پتیس منٹ کا اور پتیس منٹ میں انچاس کلومیٹر ہے پہلے سے بتا رہے ہو کار تیس منٹ بے لنب سے چل رہے تیس منٹ کے چیس کے چیس تو فیلال یہاں پہ انسٹرکشن تو مل گیا بھائی سگنل سگنل دے تو بس ہاٹ بچ کے اکیس منٹ ہو گئے ہیں اور سگنل کا فیلال انتجار ہو رہا ہے گدروارہ کے لیے ڈپارچر کا سمیہ ہو چکا جی آگا اس تو فیلال سگنل بھی مل چکا ہے اور میانگ بھائی بہت سکڑی ہے بہت سکڑی ہے سمیہ بھی ہو گیا بلکل نکلنے والے ہیں بس نکلنے والے بھائی نکلنے والے ہیں یہ لو یہ ہماری ٹرین پیپاریا اسٹیشن سے نکلتی ہوئی تب تک آپ ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے ہیٹارسی سیٹ کی ویپ سیبن کے ساتھ بائیس ہجار ایک سو ستاسی رانی کملہ پتی ادھارتال انٹر سیٹی ایکسپریس ڈپارچر ہوتی ہوئی اور ابھی نا مجھے لگ رہا ہے ٹرین پہ سوار ہونے کا سمیہ ہو گیا اور پیچھے کی طرف چلیں گے اور پیچھے سے نجارے دکھائیں گے ایک دم لاسٹ والا حصہ سٹیشن دکھاتے ہیں خوبصورت سٹیشن کرنا جارہا یہاں پہ پہلے سے ایک فرائٹ ٹرین لگی ہوئی ہے اور اچھی خاصی باڑی سوڑے یہ اور یہ ٹریک ساؤنڈ کتنی پیاری ٹریک ساؤنڈ ہے سگنل ابھی بھی یلو ہے سگنل ابھی بھی یلو تھا یار اور آگے چل کے ٹریک چینج تو ہونا ہے یہ دیکھ لو بھائی ساب کیا ٹریک ساؤنڈ پوسکتے ہیں اور ہاں ساؤنڈ ہے یہاں لگا تو ہوا کرنے تھے مrzان ممارکلان کلومیٹر پہ ہولی آ گئی اور اسیے گارو کرنے ریلوی روہ کو ایرت پر کسیل کر رہے ہیں ڈیئر لوگ ٹریک دکھوں ٹریک طوالے میں ان کے طرح ٹریک خاص ہونا ہے چیرن تک ابھی رفتار بڑھے گی ہے ہماری 130 کی سپیڈ لیمٹ ملی ہے وہاں فنکسنل روٹ کی سپیڈ لیمٹ 130 کی ملی ہے اور 110 تک ہم لے جا سکتے ہیں آرام سے دھیرے دھیرے رفتار بڑھا رہے ہیں اور سگنل یہاں دکھ رہا ہے مجھے چلیے 50 پہ رکھا ہے تھروٹل کو اور آرام سے چلیں گے گدروارہ لیٹ تو پہلے سے ہی ہے اور یہاں پہ رفتار ہماری بڑھتی ہوئی فروٹل پچاس پہ رکھا ہے اور سپیڈ ہو گئی ہے مائنگ بھائی بہت سکڑیا تھائنکیو سو مچ گائز بنے رہیے اور کل کی جرنی میں آپ نے دیکھا تھا پیپاڑیا سے ٹھیک پہلے ایک بہت خطرناک سین نکل گیا تھا اور وہ تھا ایک ریسکیو آپریشن اور ایک لائیو ایکسیڈنٹ کا جو کہ میں نے دکھایا تھا اگر آپ میں سے کچھ لوگ کل نہیں جھوڑے ہوں گے نا وہ ایک ٹرانسپرمر جل گیا تھا اور اس کے وجہ سے بہت ہی گھجب کا سین تھا وہاں پہ کافی گیمہ گیمی بھی تھے کافی ساندار نہ جا رہے تھے مائنگ سونی جی بول رہے ہیں کے ایک سو ایک نئی سمجھ میں آئے بھائی کیا کہہ رہے ہیں کے ایک سو ایک فیلال ہماری رفتار جو ہے نا سو کا اکڑا چھونے والی لائن کلیر ملا ہوا ہے اور تیج ترار ہانکنگ کرتے ہوئے آگے نکل رہے ہیں سو کو کڑاس کر چکے ہیں رائٹ اور سو کو ہی مینٹین کریں گے یار حصے زیادہ بھاگنے پہ پھر مجھا نہیں آتا ہے یہ دیکھیں کیا خوبصورت ٹریک ساؤنڈ ہے گجب چلتے ہیں ایسے ہی چلتے رہیں گے یہاں پہ سٹیشن ایرائیوال سیگنل ٹائپ کچھ ملا ہوا ہے ایسا تو سلو ڈاؤن کرنا پڑے گا ہمیں لگتا ہے جی ہاں گائز مطلب ہماری سپیڈ کو ڈاؤن کرنا پڑے گا ٹھیک ہمارے بگل سے کوئی پانی کا اگدم دھار بہ رہی ہے اور آگے چل کے مجھے لگ رہا ہے نا کوئی کچھ ڈسٹرونس بغیر ہے جس کے بجے سے سیگنل کا پرابلم ہے تو میں نے تھوڑی سی ٹرین کو سلو ڈاؤن کر لیے دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہونے والا ہے راجتی بھائی بہت سواغت آپ کا بہت سکڑیا گائز بنے رہی ہے خوب مجھا آئے گا یہ کل کی جو ہماری جرنی تھی نا پارٹ ون اس کی پارٹ ٹو وہ کنٹینیو کر رہے ہیں اور فیلال دیکھتے ہیں کیا پرابلم ہے یہاں پہ یہاں پہ یلو سگنل ہے مطلب آرام سے جانا ہے کچھ ڈسٹرونس ہے آئی تنک ٹھیک جا رہا ہے پھر تو سامنے سے کوئی ٹرین آتی ہوئے دیکھ رہی ہے مجھے گوڈس ٹرین اسی ٹریک پہ آگیا نہیں یہ کروسنگ ہو رہا ہے گوڈس ٹرین کے ساتھ خوبصورت آگے چل کے سارک کرو ہے لکھویر سنگھ لکی بھائی بہت سواگت آپ کا بڑے دنوں کے بعد آپ ہمارے ساتھ جور چکے ہیں انس دیسکر بھائی بہت سواگت ڈسٹرونس ہے آگے اس لئے سلو ڈاؤن میں جا رہے ہیں جب آگے لائن کے لئے ملے گا تو پھر ہم پروپر رفتار کو منٹین کریں گے آپ سبھی بھائیوں کا بہت سکڑیا بہت سواگت اور آگے کیا ہے سپیڈ لیمٹ کو تھوڑا ڈاؤن کر کے رکھا ہے میں نے آگے بھی یلو ہے یعنی کہ آگے لائن کلیڑ کا کچھ ایسو ہے ڈیفنیٹلی کوئی ٹرین جو ابھی ابھی گجری ہے جو ہمیں آور ٹیک کر کے آگے گئی تھی رائٹ وہی ساید آگے مجھے لگ رہا ہے نا ڈسٹرپ کر کے چل رہی ہے دو سیکسن پوری طریقے سے جام ہے تو ہمیں یہاں پہ رکنا پڑے گا اور خوبصورت یہ ٹریک ساؤنڈ بھائی کیا گجب آئی سی ایف کوچز کے ٹریک ساؤنڈ وغیرہ ہیں رکھ کے ٹرائے کر لیتے ہیں آگے لائن کلیڑ کا انتجار کریں گے کافی تیج باڑی سوڑے ہیں جو بھی بھولو ہلپ صاحب مزہ بہت آ رہا ہے اتنا اچھا موسا ہونکو رکھا ہے بھی تھوڑی اچھی گھاسی بارش پورا مونسوں کا فیل آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کیا خوبصورت ساؤنڈ تھا کسیم صدقی بہت سواگت آپ کا ہلو بہت سواگت کسیم بھائی آپ کا سکڑی ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور فیلال انتجار کریں سگنل ملنے کا کافی قریب جا کے رکھیں گے فیلال یہاں پہ ہم نے اپنی ٹرین کو روک دیئے ارجن سولنگ کے بھائی بہت سواگت آپ کا کیا پوچھ رہے ہیں ارجن بھائی آپ آپ کے کوئی سوال کسیم صدقی ہلو ہائے گیم نیم اوکے سوڑی سوڑی ارجن بھائی میں نے دیکھا نہیں آپ کا چیٹ یہ ٹرین سیمیلیٹر کلاسک ہے آپ سٹیم اپ کے مادیم سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فیلال یہاں پہ روک دی گئی ہے ہماری گاڑی کو اور یہ کون سا جگہ ہے یہ تو فیلال نہیں گدروارہ یہاں سے اکتالیس کلومیٹر ہے اور ہماری ٹرین کو روکنے کے پیچھے کی وجہ ہے کیا ہے کوئی ٹرین آ رہی ہے گیا یہاں پہ بھی سکنل ریڈ ہے اور آگے والے سیکشن میں بھی اوکے یہاں پہ ایک ٹرین آتی ہوئی دیکھ رہی ہے مجھے یہاں تک 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 سیو کرلو یار جی ہیں گئی ستفلال یہاں پہ ایک کروسنگ دیکھنے کو ملنے والا ہے سامنے کی طرف سے آ رہی ہے اسم بیٹی بینگلوڈ سوپر فاسٹ ایکسپریس جن ستاب دی ایکسپریس آئی دنگ دیکھتے ہیں کتنا وقت لگاتی ہے اوکے یہ ایرڈ ہو گیا سامنٹھنگ ایرڈ سامنٹھنگ ایرڈ ہے یہاں پہ اور کچھ تو پروبلم ہے میں بھی اس ایرڈ کے وجہ سے تو ہماری ٹرین نہیں روکی گئی ہے نہیں یار دونوں اس ایکسن میں فلال سگنل ریٹ ہے اب آگے والا سیکسن بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے آگے گرین تو ہے گرین تو ہے اوکے ٹھیک ہے دیپارٹ کرتے ہیں پھر ہو سکتا ہے سگنل کا پروبلم ہو چلیے گایز فلال یہاں سے دیپارٹ کر لیتے ہیں پہلے سے ہی لیٹ تھے اور لیٹ کڑا دیا یار چلیے تو فلال یہاں سے دوبارہ سے ہم دیپارٹ کر رہے ہیں میانگ بھائی بہت سکڑی ہے آپ کا بہت بہت سکڑی ہے گائز تب تک ویڈیو کا لائک جرور کر دیجئے فلال خاترناک رفتار دوبارہ سے پکڑ چکی ہے ہماری گاڑی اور آپ دیکھ سکتے ہیں خاترناک اوٹ تیری کی آگے دو سیکسن ہماری سگنل کی وجہ سے کچھ ہیرار چل رہے ہیں بٹ کوئی دکت نہیں ہے ان دونوں سیکسن کو ایووائٹ کرنا ہے میبی سگنل کا گلچ ہے پتہ چل جائے گا بھی وہاں تک تو سیف کر لیا ہے ہم نے ٹروفی یلو سمائلنگ ٹروفی یلو سمائلنگ راجتی بھائی بہت سواگت ہے سوہن منڈل بھائی جائیں دوستو جائیں سوہن بھائی آپ کو بھی فلال ہماری رفتار تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے اور اس والے سیکسن میں بھی ریٹ ہے اس والے دونوں سیکسن میں ریٹ تھا دیکھتے ہیں کہ سگنل کا کچھ پروپلم ہی لگ رہا ہے ابھی تک تو آگے والا سیکسن جو ہے نا گرین ہوگا ہمارا یہ ہماری گارڈ صاحب کی آگے والی جو حصے ہوتے ہیں نا اس میں جو لگی ہوئی ہے ڈیریکٹ انجن سے آٹیچ والا پوچ ہے یہ اور اس لیے ابھی آیا ہے نا اس کے اندر کہ دیکھ لیتے ہیں سگنل کا کیا ایسو ہے کوئی ایسو بھی ہے یا پھر لائن کے لیے ملا ہوا ہے تو دھورا ہم آگے آ چکے ہیں اور یہ ہم اپنے لوکوموٹیو کے اندر کا نظر آپ کو دکھاتے ہیں جی یہاں گائز تو فیلال یہاں پہ سگنل بلا ہوا ہے اور افتار بڑھا سکتے ہیں ہم یہاں پہ جہاں سے ٹرن بگرہ لینا ہے چلیے سورب بھائی بہت سواغت ہے ہلو سورب بھائی کیسے ہیں آپ اور دیکھ سکتے ہیں کیا مس نہ جا رہے ہیں بھائی پیر پودھے ایک تم گرینری بھڑا پڑا ہے ابھی سیک بھائی بہت سواغت برو فرانٹ بھیو پلیز جرور ابھی سیک بھائی کاسیم صدق کی کیا حال ہے ٹھیک ہے کاسیم بھائی بہت بڑیاں آپ اپنا بتائیں رانٹ بھیو بھی دکھائیں گے بس سامنے کی طرف چلتے تھوڑا یہ ہم آ چکے بریج کے اوپر یہ دیکھئے آپ خوبصورت بریج کے اوپر سے یہ ہماری ٹرین گجرتی ہوئی اور کیا مس نہ جا رہے ہیں خوبصورت نہ جا رہے ہیں چل بھائی نکل گئی ہے ٹرین ادھر والے حصے میں تو کوئی ٹرین نہیں ہے بھیو چلیے سامنے کی طرف سے یہ دیکھ لو بھائی عمر گہلوز بھائی بہت سواگت آپ آگے پیچھے اور چلتی ٹرین سے کیسے لائیو چلا پا رہا ہے بھائی یہ گیم ہے آکاس بھائی کونسی جوائننگ ہے آکاس بھائی کونسی جوائننگ ہے فیلال ہماری ٹرین گجر چکی ہے یہاں پہ بھی لائن کلیر تھا اور کس بات کی جوائننگ ہے بھائی سورا بھائی نہیں سمجھا میں آپ کی بات کیا پوچھ رہے ہیں تو بھائی سے ریپیٹ کر پائیں چلیے ہم لوکو موٹی پہ سوار ہو جاتے ہیں معاف کیجئے گا ٹرین کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور ڈور بھیو سے آپ کو نظارے دکھائیں گے ہے ابھی ٹھیک چل رہے ہیں موسیقی آکاس بھائی کونسی جوائننگ ہے یہ کونسی جوائننگ ہے بھائی 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 اس گیم کیسے ڈانلوڈ ہوگا آپ سٹیم اپ کے مادیم سے اس گیم کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں گیم کا نام ہے ٹرین سیمیلیٹر کلاسک اور یہ پی سی یا لیپ ٹاپ میں ہی صرف پلے کر سکتے ہیں مووائل فون میں نہیں چلے گا یہ پیٹ گیم ہے آپ کو اس کے لئے پے کرنا پڑے گا اس کی پرائیس کے بارے میں آپ سٹیم اپ سے جا کے دیکھ کے پتا کر سکتے ہیں اور گیم بیس گیم کی پرائیس لگ بگ 1100 کے آس پاس ہوتی ہے ابھی کچھ ڈسکونٹ وغیرہ ہو تو پھر کم میں بھی مل جائے گا باقی اڈاؤنس کے لئے الگ سے پے کرنا ہوگا جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا روٹ اور لوکوموٹیو کوچیز ساؤنڈ یہ ہر چیز پے کرنا پڑے گا ایک اور فاٹک کی گروسنگ خوبصورت دوبارہ سے ہماری ٹرین سو کے رفتار میں پہنچ چکی ہے اور ایک سو کاکڑا گیمنگ رائیڈر بھائی بہت سواغت بھائی اندر کا دکھا ہے دکھا ہے نا کون سا اندر کا دیکھنا ہے آپ کو کوچ کے اندر جی ہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل کلاس کے کوچ کے اندر کا نجارہ ایک دم ریالیسٹک بھی ہو آپ کو لگے گا یہ دیکھیں یہ امرجنسی کوچ بھی ہو ہے ٹائم کے بارے میں بول رہے ہیں مہینگ بھائی یہ دیکھیں کیا مست بھی ہوئے یہ دیکھ لیجی موسٹ ویلکم رائیڈر بھائی موسٹ ویلکم کیا مست بھی ہوئے گھچ اب نہ جا رہے ہیں گھائیڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا جتنے بھی بھائی ہمارے ساتھ چھوڑیں فیلال ایک اسٹیشن کو اسکپ کر رہے ہیں یہ اسٹیشن کون سا ہے یہ دیکھنے والی بات سامنے کوئی ٹرین بھی ہے جی ہاں گائز یہ ہے جی رو نبیت چونتیس بارونی ادھنا سپیشل فیر ایکسپریس خوبصورت یہ کراؤسنگ کا نا جا رہا ہے ہماری سوپر فاسٹ ایکسپریس ہے بھائی تو رکنا تو بالکل نہیں ہے یہاں پہ لائن کیلئے ملا ہوئے ہیں یہ دیکھ لیجئے گائز لائن کیلئے ملا ہوئے ہیں خاترنا کی رفتار آگے بھی لائن کیلئے رہے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے اگلا سٹوپیج ہمارا گدر وارا لگ بگ 39 کلومیٹر ہے اور سمیہ تو کافی ہو چکا ہے کافی ہو چکا ہے بھائی تو کیا کر سکتا ہے پہلے سے ہی بھائی سے چلے تھے اور راستے میں روک بھی دیا گیا پھر تو بڑا سے کوسس کر رہے ہیں آئی مینٹین کرنے کا پیچھے والا حصے میں چلے گے چلے یہاں سے ٹریک ساؤنڈ اور پوچیس کی جو ساؤنڈ ہوتے ہیں وہ بہتر سنائی دیں گے موسیقی ساؤنڈ میں کوئی بھی ایرار ہوتا ہے جیسا کہ مجھے ابھی لگ رہا تھا ساؤنڈ میں میں نے ابھی ساؤنڈ چیک کیا تو ایرار آ رہا تھا آپ لوگ جرور سے کومنٹ میں ایک کومنٹ کر دیں گے بھائی ساؤنڈ میں پروپلم آ رہا ہے تو میں دیکھ لوں گا اس کو ٹھیک کر لوں گا فیلال ہماری ٹرین اچھی خاصی رفتار پکڑ چکی ہے اور یہاں پہ لائن کلیر بھی ملا ہوا ہے اور سامنے کی طرف سے آ رہی ہے بارہ آزار ایک چھے آسٹ گورکپور مومبائی ایل ٹی ٹی سوپر فاسٹ ایکسپریس کوک سورت یہ کروسنگ تیج رفتار خاطرناک یہ کروسنگ کرنا جا رہا تھا ابھی ٹھیک ہے نا ساؤنڈ گائز ایک بڑی بتائیں ساؤنڈ ابھی ٹھیک ہے نا ایک اور اسٹیشن کو اسکیپ کرنے والے جنہیٹا تاینکیو سو مچ مہینگ بھائی بہت سکڑی ہے آپ کا اور ابھی یار رفتار اماری سو کے آسپاس ہے ابھی سے ایک بھائی بولنے برو ایک ریکویسٹ ہے آپ وندے بھارت اور امرید بھارت ایکسپریس کا ایک ویڈیو ڈالنا پلیس ابھی سے ایک بھائی بہت جلد وندے بھارت کی لائیو سٹریم کریں گے آپ چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے رہیے اور لائیو سٹریم میں جو رہیں گے وندے بھارت کی جرنی کریں گے بہت ہی جلد بہت جلد وندے بھارت آ جائے گی کافی لیٹ ہو چکا ہے بہت پہلے آ جانے والی تھی پہلے اس کو سیو کر لیتے ہیں بہت ابھی تو کافی دیر ہو چکے بہت جو میکر ہے نا اپنے اسطر سے ان کی ویب سائٹ میں کچھ ہی ریڈ کے وجہ سے تھوڑا بھی لمب ہو رہا ہے بہت جلد آ جائے گی وندے بھارت اور لائیو سٹریم کریں گے وندے بھارت کے ساتھ اور ویڈیوز بھی اپلوڈ کریں گے باقی دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں امرت بھارت اس کا بھی ٹرائے کریں گے امرت بھارت ابھی صرف ریپینٹ ابلیبل ہے امرت بھارت لوکوں کے ساتھ تو ویڈیو جرور ابلیبل آپ چاہے تو ہماری ہو یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے فلال ایک بریج کی کروسنگ تیج رفتار اوہ تیری کی خاترناک رفتار ہے یار یہاں پہ سارپ کرو ہونے والا ہے یہ دیکھیں اوہ تیری بھائی سا خاترناک سارپ کرو ہے یار خاترناک اور آپ ٹریک ساؤنڈ سن پائیں گے لائن کلیر ملا ہوا ہے کٹ بڑیاں چل رہے ہیں اور یہ خوبصورت نجار ہے بھائی سا آپ کے سجیسنس آپ کے سجاؤ ہمارے لئے کافی فائدے مند ثابت ہوتے ہیں اور اسی کے ایکارڈنگ ویڈیوز بھی لائیں گے تو جرور سے ابھی سے ایک بھائی کوسس رہے گی ہماری بہت جلد وندے بھارت کے ساتھ لائیو سٹریم کریں ابھی فلال میں کوسس کروں گا کہ آج آپ کو ڈبل ڈیکر کی لائیو سٹریم دکھاؤں میں بھی سامنے پاترناک رفتہ رہے بھائی اپسورت ساؤن گیمنگ رائیڈر بھائی بولیں بھائی تمہارا ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال سکتے ہیں بتاؤ بھائی پلیز میرا ڈال کی کیا کرو گے بھائی آپ بھائی پیش سپیڈ تھوڑی سی ڈاؤن ہو گئی ہے تھوڑا سا کم ہو گیا ہے بٹ ساؤنڈ پرو پر آڑی کوئی دکھت نہیں ہے سوڑی گئیس دوبارہ سے بڑھاتے ہیں سپیڈ کو یا وکاس چندر بادل بھائی سواغت ہے ایکٹیویٹی سو نہیں کر رہا ہے گیم میں کونسا ایکٹیویٹی اب آپ نے می بھی ایڈ آنس نہیں ایڈ کیا ہوگا بھائی تمہارا ویڈیو اپنے چینل پر ڈال سکتا ہوں پلیز بتاؤ بھائی میرا ویڈیو کیسے ڈال ہو گئے آپ نہیں سمجھا میں سوڑس میں آپ ریکریئیٹ کر سکتے ہیں سوڑس میں جا کے بھائی بھائی تمہارے ویڈیو اپنے کے لیڈیو بھائی گیمنگ رائیڈر بھائی آواز میری نہیں جا رہی کیا پلہ لیک اور یہاں پہ سٹیشن کو سکپ کر رہے ہیں اور سامنے سربس ٹرین لگے ہوئے ڈوال ڈبلو ڈی ایم کے ساتھ یہ فرائی ٹرین یہاں پہ کلائن کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سالی چرک روڈ ایسے کچھ کر کے سٹیشن کا نام تھا گیمنگ رائیڈر بھائی میں نے آپ کو بتایا آپ یوج کیجئے آپ سوٹس میں یوج کیجئے کوئی دکت نہیں ریکریئیٹ کر سکتے ہیں لانگ ویڈیو آپ کیسے یوج کریں گے میں نہیں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہاں سے ویڈیو میری لیں گے آپ ہاں اب اسے بھائی جرور سے پوچھیں آپ اپنے سبا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائن کے لیے یہاں بھی ملا ہوگا ہے گدروارہ سٹیشن جو کہ ہمارا آج کی جو جرنی ہے نا پارٹو کا اس کا دو پہلا اس ٹاپیج ہونے والا ہے تو وہاں پہ بس پہنچنے والے ہیں ایٹنگ کر کے ایڈیٹنگ کر کے کہاں سے ایڈیٹنگ بیڈیو لیں گے کہاں سے بھائی آپ یہ تو بتائیں یہ فیلال بڑیاں ٹریک ساؤنڈ یہاں پہ نکل کے آتا ہوا اچھی خاصی بارس بھی ہو رہی ہے اور یہاں سے آپ رفتار بھی دیکھ سکتے ہیں بھائی صاحب ایڈیٹنگ کر کے ڈالوں گا بھائی پلیز بتاؤ تم why you are playing only passenger train simulation can you play some other trains like goods oil tanker etc ہاں بھائی کھیل تو سکتے ہیں بھٹ اس میں ایسو کیا ہے نا کی جو goods train ہوتے ہیں یا پھر oil tanker وغیرہ ہوتے ہیں ابھی سکھ بھائی اس میں کوئی دکھت نہیں پلے کریں وہ کافی لمبا ہو جائے گا سنیریو کیونکہ goods train کو اکسر آپ نے دیکھا اور کہیں کہیں پہ کھڑا کر دیتے ہیں دو دو گھنڈا روک دیتے ہیں تو وہ ایسا کچھ scenario جو بھی ہوگا نا اس میں آپ کو کافی سمیہ دینا ہوگا ہمارے پاس scenario available ہے آپ نے کہا ہے تو جرور سے کریں گے پہلے ڈبل ڈیکر کر لیتے ہیں آج دیکھتے ہیں اور پھر goods train کی بھی کر لیں گے اور ٹرائے کر رہے ہیں باقی بھی simulation game جیسے truck simulator تھا نا تو اس کے ریگارڈنگ بھی اور پھر car for sale simulator اس کے ریگارڈنگ بھی ویڈیوز بغیرہ available ہیں آپ وہاں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیوز پہ بھی اپنا سپورٹ دکھا سکتا ہے فیلال ہماری train لگ بگ 115 کے آس پاس میں چل رہی ہے اور جو ہمارے station ہے گدروارا platform نمبر ایک وہ بہت جلدہ سپروج کرنے والے ہم اثرناک رفتار ہے یہ بہت تیج رفتار لائن کے لئے رہے ملا ہوا اور پانچ کلومیٹر بچا ہوا ہے بہت جلد ہم اپنی destination پہ پہنچنے والے ہیں گدروارا station خاترنا کے موسم خوبصورت یہ نجارے بہترین ٹریبلنگ جبردست ساندار ماتر چار کلومیٹر کی دوری بچی ہوئے گیمنگ رائیڈر بھائی پوچھ رہے ہیں بھائی آپ کا چینل بانیٹائیج ہو گیا کیا نہیں ہوا ہے بھائی ابھی تک تو نہیں ہوا ہے بٹاپ لوگ کا سپورٹ رہے گا تو جلد ہی ہو جائے گا اور فیلال یہاں پہ station arrival signal ایسا کچھ ہے ہوا ہے جبردستہ موسیقا 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 ہمارے پیلا اس ٹاپے جہے گیدر دے تو Antonio اور سامنے بام stern بارہ آزار آٹھ سو تریپا برنپ درگ بھو پھر پھل امر کنٹک ایکسپریس وہ بھی آرائب کر رہی ہے خوب خوبصورت نیجérer ہوت ریے بھائی صاحب تو بیک ٹو بیک یہاں پہ آئیبل خوبصورت نجا رہا شل یہ تو روکنے کا سمیہ تو ہو چکا ہے بلکل اور میرا چینل نہیں ہوا ہے بھائی مونیٹائی جی میرا نہیں ہوا ہے بھائی ون ریکوست آپ سے ایک ویڈیو گوڈ سٹرین ویڈ 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 سیبن ایک ساتھ ڈال سکتے ہو بلکل ڈالیں گے ابھی سے بھائی بلکل ڈالیں گے ڈال دیں گے آپ نے کہا ہے تو جرور سے کریں گے گیتر وارل سٹیشن پہ ایرائیف کر چکے ہیں اور پیسنجر بغیرہ کے لیے دروازے کھول دیئے گئے دیکھ سکتے ہیں پیسنجر اور فیلال یہاں پہ سٹیشن آٹھ سن تابن چالیس منٹ لیٹ سے چل رہے ہیں تو انہوں سمنٹ کا انتجار کر رہے ہیں فیلال جی ہاں ہو گیا جی ہوا ہے تو پھلال ایناؤنسمنٹ ہو چکا ہے اور سمیہ بھی ہو چکا یار ڈپارٹ کرنے کا تو گارڈ صاحب کے انسٹرکشن کا ویٹ کریں گے اور پھر یہاں سے ڈپارٹ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے دو منٹ کا سمیہ تو لگے گا یار اگلا سٹا پہ جو ہے نا برنج آنسمنٹ دیکھ اور ایناؤنسمنٹ 1 8 7 رانی کملا بھگی حبیب گانج تو آدھار تار انتو سٹی سپر فاسد ایک سٹی سپر فاسد ایک سٹی حبیب گانج حبیب گانج تو آدھار تار انتو سٹی سپر فاسد ایکسپریس پلاٹ فارن پرما ایک بائب آ چکی ہے بلکل اب اسے بھائی میں کوسس کروں گا آج سے کل تک میں آپ نے جو کہا ہے وہ جرور سے آپ کو ویڈیو دکھائیں گے پھلال یہاں سے ڈپارچر کی سگنل تو مل گئی ہے یار لیکن گارڈ صاحب کے انسٹرکشن کا ویٹ کر رہے ہیں سگنل بھی آگے بھی سگنل ملا ہوا ہے ویٹ فور گارڈ صاحب سگنل اور یہاں سیو کر لیتے ہیں اور نو بچ کے پانچ منٹ پہ پہنچنا تھا نو سات کلومیٹر بہت سمائے آپ کو سٹرین سیمیلیٹر کے علاوہ اور کیا کیا گیم کھیلنا پسند کرتے ہو آپ بہت سارے گیم ہے یار ویڈیوز بھی بہت سارے کے فیلال یہ ڈیپارچر کا سگنل ملا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹرین بھی کھل چکی ہے جو ہمارے ارائیول کے ساتھ آئی تھی دونوں ہی ٹرین میں آپ کو اس کی ڈیپارچر دیکھاؤں یہ دیکھیں درک بھوپال امر کنٹک ایکسپریس بھی ڈیپارٹ کر رہی ہے یہاں پہ ہم سامنے کی طرف سے چبلپور جن ستابدی ایکسپریس خوبصورت یہ کروسنگ کرنا جا رہا جن ستابدی ارائیول کر رہی ہے گدربارہ اور ہماری ٹرین یہاں سے ڈیپارٹ کرتے ہوئے اس کو بھی فیلال روک دیا گیا ای ٹھنک جی یہاں گایس تو چلیے فیلال ہم اپنی ٹرین کو ڈیپارٹ کرا لیتے ہیں تیج رفتار سمائے کو منٹین کرنا ہے چل بھائی سامنے کی طرف بریج کی کروسنگ ہونے والی ہے ای ڈیپارٹ کرا لیتے ہیں سامنگ ہونے والی این ٹرین ایڈی بیشاوی ہیں سامنگ ہونے والی سامنگ ہونے والی سامنگ ہونے والی سامنگ ہونے والی ارجن سیریہ بھائی بہت سوگت بھائیا یہ گیم کہاں سے ملے گا ارجن یہ گیم آپ کو اسٹیم اپ کے مادیم سے ملے گا اسٹیم اپ کوگل پر سلچ کریں گے اور یہ پی سی یا لیپ ٹاپ میں پلے کر سکتے میں پہلے ہی بتا دوں اور یہ ایک پیٹ گیم ہے آپ کو اس کے لئے پی کرنا ہوگا ایک 1100 روپے کے آس پاس اس گیم کی فرائز ہے ابھی آپ کو کلرین سمجھے لیا ملہان کیکی ہے اب آپ 110 kmph کی سکیٹ سے ٹواکر کر سکتے ہیں اور اگر سپیٹ دیمت سکیٹ سے ٹواکر کر سکتے ہیں پہلے تیری کے بھائی ساپ موسیقی ہم اپنے اگلی سٹوپج جو کہ ہمارا سٹوپ ہے وہاں پہنچنے والے ہیں جی ہاں گائز تیکھ سکتے ہیں آپ یہ جرپتار یہاں پہ سکنل ریٹ کیوں ہے سوری گائز کوئی ٹرین ہے یہاں پہ انٹی پی سی پائی تھان فرائٹ یہ بھی اپراوچ کر رہی ہے بیک تو بیک یہاں پہ سٹیشن پہ اور مجھے لگ رہا ہے ہم بھائی ایرڈ ہو جائے گا یہاں تک سیو کر لو کیونکہ وہ پائی تھان فرائٹ اسی والے ٹریک پہ جا رہی ہے اوہ تیری کی بھائی صاحب یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے ایسا لگڑا ہے یہاں پہ اگر نہیں رکے نا بھائی پائی تھان فرائٹ میں ٹھوک دیں گے دیکھ لے بھائی صاحب ہو گیا کہانی ہو گیا کہانی اوہ تیری بھائی رک جا رک جا رک جا رک جا اوہ بھائی صاحب یہ دیکھ لو یہاں پہ ہو گیا ہے کانڈ اور ٹرین ہو چکی ہے ڈیریل فیلال یہ سنایڈیو یہی پہ ڈیریل ہو چکا ہے بھائی مطلب زیادہ رفتار ہونے کی وجہ سے ڈیریلمنٹ ہو گیا پھر سے وہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے دیکھتے ہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے اس لئے میں نے سیپ کر لیا تھا نہیں بھائی ارجن بھائی موبائل میں یہ گیم نہیں چلے گا اور یہاں پہ گھچہب کا سین تھا ابھی مطلب ٹھوک دیا میں نے وہ تیری کی بھائی ٹھوک دیا دیکھتے ہیں کہاں پہ روکتی ہے مطلب دوبارہ سے کہاں سے لوڈ ہوتی ہے گے اچھا ہوا آپ سیف کر دی ہے ہاں وہ تو ٹھیک ہوا یار مجھے لگ گیا تھا کہ لگتا ہے کہ گاڑی ٹھوک جائے گی پھر سے پھر سے تو ٹھوکی دیں گے بھائی یہاں سیف کرنے سے فائدہ ہی نہیں تھا لکنے والی تو ہے نہیں مجھے جیسا لگ رہا ہے کچھ بھی کر لے دوبارہ سے پھر وہی کھانی یہ کیا یار چلو فیڑ سے ٹرائے کرتے ہیں لیکن لگ نہیں رائے کے ہوگا کیونکہ کافی سپیڈ میں ہے ٹرین پھلال دیکھتے ہیں لوڈ ہونے دیتے ہیں پہلے کیا ہوتا ہے اور تالیس کی سپیڈ ہے چالیس تیس پھر بھی نہیں رکے گی پھر بھی نہیں رکے گی بیس بیس بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے چلیے گائز تو فیلال اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پھر سے سناریو کو سٹارٹ کرنا پڑے گا سیف کر کے گلتی کر دیا مجھے لگ رہا ہے ہاں بہت لمبا ہے یہ پائیتھن فرائٹ ہے اس میں بیچ میں بھی کوچس وغیرہ ایڈ رہتے ہیں اس کے وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو فیلال ابھی کا جو یہ سناریو ہے نا اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں اس کو نیکس ٹائم کمپلیٹ کریں گے اور یہ کہاں تک سیو گیا ہے کہاں ہے ہماری ٹرین یہ پڑی سے پھر سے شروع کرے گا بھائی بہت دور ہے گدروارہ لے جانے میں کانی خراب ہو جائے گی فیلال میں اس کو گائز دوبارہ سے پلے کریں گے ابھی کے لئے یہیں چھوڑتے ہیں اور سامنے ہم آئیں گے سپیشل سناریو کے ساتھ جو کی ہماری ہونے والی ہے ٹرائل ہماری ڈبل ڈیکر کا میں اس کا پریبیو دکھا دیتا ہوں فیلال تو یہ میں آپ کو بس دکھا دیتا ہوں ڈبل ڈیکر کا پریبیو سناریو رہے پر ک 이윤 رہی جائے شکریہ ڈبل ڈی ڈبل ڈÉ رہی جائے ڈبل ڈبلimize فیلال یہ ڈبل ڈیکر کا پری بیو سنیریو دیکھیں گے اوہ تیری بھائی اس میں بھی ایرڈ اوکے رائٹ اس میں بھی ایرڈ ہے گائز تو فیلال یہیں پہ چھوڑتے اور سام میں اس کو کنٹینیو کریں گے تب تک کے لیے thank you so much for joining with us بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ